آرمی چیف جنرل آسی منیر کی زیرہ صدارت ہونے والی کورٹ کمانڈرز کانفرس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاک فوج آم انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل آسی منیر کی زیرہ صدارت دو روزہ دو سو اکسٹھ بھی کورٹ کمانڈر کانفرس ہوئی فارم نے فیصلہ کیا کہ پاک پوسٹ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگل حسن اورنگ زیب نے سائفر ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سامات کی سامات کے آغاز پر جسٹس میاگل حسن نے سوال کیا کہ آپ کا نکتہ کیا ہے اس پر وکیل اسمان گل نے کہا کہ نکتہ یہ ہے کہ فرد جرم سے پہلے قانونی تحقیقہ کار مکمل نہیں کیا گیا ججز نے جس نوٹفکیشن کا حوالہ دیا وہ یکم دسمبر کا ہے اور سائفر ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے مان سہرہ ریٹرننگ آفیسر نے مان سہرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر دائر اترازات کو مصرد کر دیا پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی نے این اے پندرہ من سہرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی چیلنج کیے تھے این اے پندرہ سے نواز شریف کے کاغذات پر اترازات پی ٹی آئی کے مقامی رہنما شاہد رفیق نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس داخل کروائے نگران صوبائی وزیر سہد پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا تفصیلی دورہ پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم نے اس موقع پر ایک اہم اجلاس کی صدارت بھی کی اجلاس میں ڈاکٹر سید محسن علی شاہ ڈریکٹر فانانس اور دیگر افسران نے شرکت کی مزید تفصیلہ جانتے ہیں رانہ سعید کی اس رپورٹ میں نگران صوبائی وزیر سہد پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا تفصیلی دورہ پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم نے اس موقع پر ایک اہم اجلاس کی صدارت بھی کی اجلاس میں سیکیٹری سہد پنجاب علی جان خان اگزیکٹیو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر انجم جلال ڈاکٹر سید محسن علی شاہ ڈائریکٹر فانانس اور دیگر افسران نے شرکت کی نگران صوبائی وزیر سہد پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل مریضوں کی اعادت بھی کی نگران سبائی وزیر سہد پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کوریالوجی کے امرجنسی کو 31 دسمبر کے بجائے 31 جنوری کو مکمل کرنے کی درخواست کو رکھ کر کے مقررہ وقت پر منصوبے کی تکمیل کا حکم دے دیا نگران سبائی وزیر سہد پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کوریالوجی کی امرجنسی کو تین شفٹوں میں مکررہ وقت پر مکمل کرنے کی حدایت کی گئی پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کی مدد سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کوریالوجی کو پیپر لیس کیا جائے گا آج ڈسکس ہونے والے انیس ایجنڈاز کی منصوری کے لیے بی آئی سی کے بورڈ کا اجلاس فوراں بلایا جائے گا لیسکو کی جانب سے ایک سو دس روز سے انستاد بجلی چوری مہم جاری ہے اٹھتیس ہزار آٹھ سو تیس مجزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے جن میں اٹھتیس ہزار چار سو بارہ کنیکشن کے خلاف اف آئی آر کی درخواست سے ہی جمع کروا دی گئی اب تک کی کاروائیوں میں سولہ ہزار چار سو تین مجزمان کو گرفتار کیا گیا چوبیس کھنٹوں کے دوران کل دو سو اکانوی کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ایک سو اٹھتیس کے خلاف مقدمات درچ ہوئے پکر جانے والے کنیکشن میں دس کمرشل، پانچ زرائی، انڈرسٹریل دو اور دو سو چورتر ڈومیسٹرک تھے تمام کنیکشن منکتا کر کے ان کو دو لاکھ اٹھتر ہزار نو سو تینہ یونٹس دیڈکشن بل قیمت میں چارچ لیے گئے لاہور پریس کلپ میں دوہزار چوبیس کے انتخابات میں ارشد انساری نے کامیابی حاصل کی اور پریزیڈنٹ منتخب ہوئے جبکہ جعفر بن یار جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے اس حوالے سے جعفر بن یار اور دگر ممران کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں میں اپنے تمام ووٹرز کا سپورٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے منتخب کیا اور میں کوشش کروں گا کہ ان کی جو امیدیں ہیں پریس کلپ کی فلاہ و بیبوس صحافیوں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے جتنا حصہ مجھ سے ڈلتا ہوا ہے میں ڈالوں گا اور ارشد انساری جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے بڑے سینئر اور بڑے سیزنڈ اور بڑے تجربہ کار پہلے بھی متعدد بار صدر منتخب ہوئے ہیں ان کے زیرے نگرانی ساری ٹیم مل کر کام کرے گی اور یہ تو ایک فیسٹیوال ہوتا ہے دوستوں کا اس دن دوست آ کے ملتے ہیں ملاقاتے ہو جاتی ہیں کئی کئی ماں لوگ ملتے نہیں آپد میں لیکن الیکشن والے دن ملاقاتے ہوتی ہیں اور بڑا اچھا فیسٹیوال ہوتا ہے اور بتا اور جوائنٹ سیکٹری میں کوشش کروں گا کہ کلپ کی فلاہ و بیبوس کے لیے دوستوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکا میں کروں گا الیکشن دوزار چبیس بڑا اچھا فیسٹیوال تھا سب لوگوں نے اس میں شرکت کی اور یہ ہمارا ایک فیملی فیسٹیوال ہوتا سال بات اور اس میں جو تیس سالوں سے آپس کے خلاف جو ہے نا وہ الیکشن لڑتے تھے اس دفعہ وہ الائنس کر کے جو ہے نا وہ جیتے ہیں ہم جیتنے والے ارشد انساری صاحب کو اور زائد عابد کو اور پروگریسیو کے خاص طور پر جعفر بن یار صاحب ہمارے جیتے ہیں کینیڈیٹ میں اس سمیں سب کو جو ہے نا وہ مبارک بات دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایونٹ گزر گیا ہے اب جو ہے نا جو جیتنے والی باڈی ہے وہ صحافیوں کے لیے بہتری کے لیے جو ہے نا اپنے وہ اقدامات کرے گی یہ نہیں ہوگا کہ پورا سال یہ کام نہیں کرتے پھر انڈ پہ نومبر دسمبر میں جا کہ ان کو یاد آتا ہے کہ کمیونیٹی کے لیے کام کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں نئی باڈی سے کہ یہ پورا سال جو ہے نا صحافی برادری کے لیے کام کرتے رہے ہیں یہ الیکشن دودہ چوبیس کے لیے ابھی چوبیس دسمبر کو اس کا انعقاد ہوا اور بڑے اچھے طریقے سے جس میں نہ کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش آیا نہ ہی کوئی ایسی بدمذگی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کو یا جنرلس کمیونیٹو کو شرمنگی کا سامنا کرنا پڑے اس میں ہمارے ساتھیوں نے حصہ لیا بیسکلی سارے جو ڈھائی تین ہزار ووٹرز ہیں وہ سارے دوست ہیں کلیگ رہے ہیں یا ہیں یا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا ایک چھوٹی سی کمیونیٹی ہے لیکن ایک بڑے اچھے جذبے کا مظاہرہ کیا اور ایک معمولی مارجن سے دوسرا گروپ ہارا ہے اور امید ہے کہ جو نیا گروپ جیتا ہے وہ میمبرز کی جو خواہشات ہیں اور کمیونیٹی کے لیے صحافی کمیونیٹی کے لیے بہتری کے لیے ان کے ایکسپوئیر کے لیے بہتری کام کرے گی اور انشاءاللہ یہ سال دوہزار چوبیس بزنس ایک صحافی کمیونیٹی کے لیے بہتر ثابت ہوگا سیول سسائٹی کی معدبر اور آرہ شخصیات نے پولس لائن پوسٹ پی ایس پی اور ایس پی آفیس پنجاب ہائیوے پٹرول لاہو ریجن کا دورہ کیا تمام دوستوں کا شکر اگزار ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پنجاب ہائیوے پٹرول کے لاہو ریجن میں تشریف لائے جس میں پی ایس پی کے تمام آپریشن ورکنگ اور خاص طور پر کیے جانے والے نیک دمات جس میں ای پی پی کے ذریعے اشتہاریوں اور جرائن پیش افراد کو گرفتار کرنا اور ڈرائیونگ لائسس کے جرا کو بہت زیادہ سراہا گیا انہوں نے اس قدم کو پنجاب پولس کی تاریخ میں ایک سنگے میل قرار دے دیا کہ عوام کی سہولت کے لیے جہاں لوگوں کو ٹرافک کے دو دراز دفاتر میں جا کر کئی گھنٹے لائن میں انتظار کرنا پڑتا تھا وہاں ان کی سہولت کے لیے پنجاب ہائیوے پٹرول میں لایسس کے حصول کے لیے مراکز مرتب کیے گئے ہیں اور جہاں اشتہاریوں کو پکڑنا اور جرائن پیش افراد کو پکڑنے کے لیے صرف آنے کے ملازمین کی ڈیوٹی ہوئی تھی وہاں پنجاب ہائیوے پٹرول ان کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ انہوں نے یہاں پہ بہترین انتظامات کی ہیں خاص کر جو پبلک کے لیے سروس شروع کی گئی ہے وہ بڑی متاثر کن ہیں لاسینسی کے حوالے سے لوگوں کو اس وقت کافی مسائل تھے بڑے احسن طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے لیے رینجمنٹ کی گئی ہے ہمیں پلانٹیشن دیکھنے کے موقع ملا وہ بہت ہی زبدست ہے کیونکہ وہ ایریا جو خالی پڑے ہوئے تھے بنجر تھے ان کو یہاں پلانٹیشن دی گئی ہے آرگن کے ویجٹیبلز ہوگائی گئی ہیں اور اسے یہاں سینٹر کے خوبصورت میں بھی اضافہ ہوئے چونکہ سینٹر کے اندھائی نیا بنایا خوبصورت بیلڈنگ ہے اس چیز کی واقعی کمی محسوس ہو رہی تھی اور جب انہوں نے یہاں پہ چار سنبھالا ہے تو فوری طور پر اس طرف انہوں نے اور اپنے ہی ملازمین سے کوئی ایکسٹر بڈن بھی کومنٹ کرنی نہیں ڈالا گیا انہیں ملازمین سے جن کے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا ان سے یہ کام لیا گیا جو کہ نہایت آنے والے جنروں میں یہ بہت خوبصورتی میں اضافہ کرے گا پنجاب ہائیوے پٹرول کی کارکٹی پنجاب پولیس کے دیگر یون سے بہت زیادہ اور نمائی ہے جس کو جناب انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے بھی سراحا تحصیل احمد پرسیال کے ہلکہ پی پی ایک سو تیس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے امید پران کی سکروٹنی کا عمل چاری ہے اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نوائندے چودری محمد تاہیر اسلام اپنی اس ریپورٹ میں ہلکہ پی پی ایک سو تیس کے لیے میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ میں کائم ریٹرننگ آفیسر محمد عرفان ہنجراہ کے دفتر میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے امیدواران کی سکروٹنی کا عمل جاری ہے نہ ہونے کی وجہ سے سکروٹنی امیدوار اہل قرار پائے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں کل بیس امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ریٹرننگ آفیسر محمد عرفان ہنجراہ نے بتایا کہ اہل امیدواران کی فہرست یکم جنوری دو ہزار چوبیس کو آویزہ کی جائے گی چودری محمد تاہیر اسلام سپیشل ٹی وی احمد پرسیال گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر نے مصطفی آباد لیلیانی اور گردو نوار کی رہائشیوں کو شدید پریشانی سے دوچار کر دیا کم پریشر کی وجہ سے کھانا پکانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات چانتے ہیں مہر ادنان سے جی مہر ادنان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی ہم اس وقت مصطفی آباد لیلیانی میں موجود بائیں جہاں پہ سردی آتے ہی گیس کا پریشر اتنا کم ہو گیا ہے کہ لوگوں کو کھانا پکانے میں بہت ہی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں جو بچے سکول جانے میں لوگوں کو بہت پریشان نہیں ہوتی بچوں کو بہت پریشان نہیں ہوتی لوگ کھانا بنانے میں اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ جب بھی یہ گیس چلاتے ہیں پہلے تو گیس کا پریشر آتا نہیں ہے اگر آتا ہے تو اس کی آگ جلاتے تو آگ جلتی نہیں ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری علا حکام سے اپیل ہے کہ مصوباد اور اس کے گردوں نواں میں جو بھی یہ گیس کا پریشر اس کو ٹھیک کیا جائے اور لوگ اپنے کاروبار میں مصروف رہے ہیں منڈی عثمان والا میں پی ٹی آئی رہنما مہر سلین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جانے لگا پہلے چالیس لاکھ مالیت کے ٹرانسپارمر چوری کروائے گئے پھر کالج کی بس نظر آتش کی گئی اور اب شادی حال کے شیشے توڑ کر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے بورکی میں شہید بٹو طالقہ اوبارو کا ورکس اجلاس زلی چیف آرگنائزیشن جلال بزدار کی زیر صدارت منقض ہوا اجلاس میں تحصیل صدر علی شیر جنرل سیکیٹری ریاض احمد سینئر نائب صدر علی شیر جبکہ نائب صدر صادق اور سیکیٹری نومان متخب ہوئے اجلاس میں ڈسٹرک آرگنائزر غلام حسین شہر حافظ عبد المجید اور دیگر نے شرکت کی نیشنل پریس کلپ دہرکی کے سلانہ برائے دوہزار تئیس سے چوبیس الیکشن ہوئے سینئر صحافی لالا قادر بٹو کی صحافیوں کی بلائی کی کوشش کرنے پر خیرانچے تحسین پیش کرتے ہوئے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے نائب صدر شکیل رزا سینئر نائب صدر امتیاز رزا بٹو جنرل سیکیٹری منصور بٹو اور دیگر کا چناؤں کیا گیا ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد چیرمن الیکشن کمیٹی ایڈوکیٹ عبدالستار بٹو سینئر صحافی رمیش کمار مطلوب ملک و دیگر کی مجھوگی میں کامیاب ہوئے احتداران سے حلف لیا گیا اس موقع پر لالا قادر بٹو و دیگر نے اپنے خیطاب میں کہا کہ نیشنل پریس کلپ دہرکی کو سرگرم کرنے کا مقصد عوام کے آواز موسر طور پر آلہ حکام تک پرشانے سمیت زرد صحافت کا ختمہ ہے نیشنل پریس کلپ دہرکی جے پاراں دیکھا ذمہ واری مکہ ملی آئے نیشنل پریس کلپ دہرکی جے آئین ہے منشور مجوور ذاتی مفادات کے ایک پازر رکھی ملک قوم آئیونین ساپین جے مفاد کے سامو رکھی نصیر کینال اور علی عباس شاہ کے کاشکاروں نے ڈگری پریس کلپ کے سامنے شاخ بند کرنے پر محکمہ آپاشی کے خلاف شدید احتجاز کیا اس موقع پر اہنماوں کا کہنا تھا کہ محکمہ آپاشی نے شاخوں کو بغیر پیش کی اطلاع بند کر دیا جس کے وجہ سے ہماری کھڑی فصل تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہے مظاہرین نے علی عباس شاہ فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا اور کاشکاروں کے جائز مطالبات ماننے کے لیے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مجھے مجھے وارو شروع تھی ہوئے مجھے پنجاگاں پاوان جہاں بوری بھان جی یوریہ چٹی پہ یہ ہوئا ساڑھا چھے ہزار پی جی ہیر بوری ہے موقتی چڑھا یہ ہے آئی بھیلداران جہاں بھی بھیلدار جے کے رکھے لائے نے نسیر کائنال ہمیشہ جے کوئے سو روشوت جے ور چڑھے لائے گوڑکی محمد گوڑ ٹو فاؤنڈیشن کی جانب سے گوڑکی میں ایک روزہ مکت میڈیکل کیمپ کا انکات کیا گیا کیمپ میں آنے والے مریضوں کی مکت بھی معاینا کیا گیا اور مریضوں کو مکت اگویات فراہم کی گئیں افتتاحی تقریب میں ایف ایف سی جی آر ایم برگیڈیر محمد سریم چیما علی حسن سید غصنفر بخاری اور دیگر نے کی اس حوالے سے علی حسن خان گوڑو کا میڈیا سے گفتو کرتو ایک کہنا تھا کہ محمد گوڑو فاؤنڈیشن قائم کرنے کا مقصد غریب عوام جو پرائیوٹ ہسپتالوں میں علاج نہیں کروا سکتے وہ ہمارے فاؤنڈیشن میں مفت علاج کروا سکتے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے مختلف سیاسی تنسیموں کے امیدواروں نے اپنے نامزد کی فارم جمع کروا دیئے اس حوالے سے مسیح تفصیلات جانتے ہیں جروار سے مشتاق بجدار کی اس رپورٹ میں عام انتقابات میں حصہ لینے کے لیے مختلف سیاسی زماجی رہنماؤں نے نامزد کی فارم جمع کروا دیا ہے انہیں ایک سوٹانوے پر خالد آمد لونڈ شہبہ لونڈ میاں عبدالحق اور فمیاں مٹو اسلام مہار مولوی محمد عساق لغاری غلام رسول قلورہ اور دیگر نے اپنی نامزد کی فارم جمع کروا دیئے دوسری جانب سے سوبائی حلقہ پیس انیس میر پر ماتلو دیرکی میں ستائیس نامزد کی فارم لئے گئے جن میں عبدالباری پتافی نادر اکمل لغاری حلار پتافی اسلام مہار منصور احمد بودھار پی پی ایم نیم ایم پی پی ارینما بابر لیلونڈ نور محمد لونڈ جام فتح سمجھو سید سیف رضا شاہ اور دیگر کی جانب سے جلوس کی شکل میں آرو آفیس پہنچے نامزدی فارم جمع کروا دیئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بودھار اسپیشل ٹی وی جروار تحصیل ٹلہار سبائی سامنی پی ایس انتر ٹلہار کیلئے اکتیس امیدواروں نے آرو آفیس ٹلہار میں اپنے کازاتے نامزدی جمع کروا دیئے جن کی تحقیقات کا عمل جاری ہے سلسلے میں ٹلہار کے سبائی حلقہ پی ایس انتر سے پپلس پارٹی کے امیدوار میر علا بخش خان جی ڈی اے کے امیدوار میر شاہد احمد کے ہمرا جماعت اسلامی کے اکبر جنیجو جمعیت کے امیدوار ہیں علماء اکرام نے مولوی گل حسن کو بحال کر دیا جبکہ دیگر امیدواروں کی جانش پر تار کا عمل جائی ہے